واسٹ اپ گائز ایم اے آر آج ہم بات کرنے والے ہیں دی موس ٹرنڈی دی موس ٹائلیش دی موس ان فیشن آوے اس کوٹس جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے ویس کوٹ کے بارے میں کہ کون سے کرتے پجامے کے ساتھ آپ کو کون سی ویس کوٹ پہننی چاہیے یہ بہت ہی زیادہ کنفیجن ٹوپک ہے ایز یو نو میں نے آپ کے لیے کمپلی انفرمیشن ویڈیو بنائی تھی کورتہ پجاما کے بارے میں اور شروعار کمیز کے بارے میں اس میں میں نے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دیتی ویس کوٹ کی کہ آپ کو کس طرح سے ویس کوٹ کیری کرنی چاہیے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے لوں گا ابھی دین وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو کمپلیٹ فیشن سنس پتہ جلے گی کہ کورتے پجامے کو کس طرح ویئر کرنا ہے شروعار کمیز کو کس طرح ویئر کرنا ہے آرائیٹ گائز یہ ویڈیو یہ ٹوپک آپ کی ڈیمانڈ پہ تار that's why میں آپ کے لئے ہاں دینوں کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ so میں آپ کے لئے ایک شورٹ سیریز سٹارٹ کرنا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی کوشن ہوگا فیٹنس فیشن اور گروومنگ کے ریلیٹیڈ جو کہ میری ویڈیو کے ملیتی اگر آپ کمنٹ کریں گے کمنٹ میں آپ کو ریپلائی کروں گا ہی کروں گا اس کے ساتھ میں انسٹرگرام پہ آپ کے لئے شورٹ سٹوری بناوں گا ویڈیو کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا so اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ فولو نہیں کیا ابھی جائے مجھے انسٹرگرام پہ فولو کریں آپ مجھے وہاں میسج کر سکتے ہیں اور آپ میری سٹوری کو وچ کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے مجھے کوشن کیا ہوگا so لنک پہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہا ہوں تو آپ ابھی جائے چیک کریں alright guys come on to the topic as you know waistcoat is upgrade your style to the next level اگر آپ نے کسی event پہ جانا ہے یا کسی آپ نے function پہ جانا ہے یا آپ کا کوئی traditional event ہے then آپ کو waistcoat پہننی چاہیے آپ کو confused نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا پہننا چاہیے یا کیا نہیں پہننا چاہیے just آپ کو ایک مرتب جاما یا ایک شروعار کمیز اس کے اوپر آپ waistcoat پر ساتھ وچ پہنیں گے I can guarantee you آپ سٹند لگیں گے بہت ہی زیادہ amazing اور manly look آئے گیا if you have a party اگر آپ کی party ہے آپ نے لوگوں کو impress کرنا ہے آپ کا یہ goal ہے then آپ دے سکتے ہیں یہ میرا kurtہ ہے یہ میری waistcoat ہے اور یہ ہماری پارڈی ہو رہی ہے پارڈی ہو رہی ہے okay when you enter to the party all eyes on you and you look manly so میں آپ کے ساتھ تین ڈیفرنٹ ویسکوٹ with ڈیفرنٹ کلر شیئر کروں گا جو کہ آپ کے ہر کرتہ پجامہ کے ساتھ پہنے جائیں گے so ویڈیو کو میک شور آپ کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملیں all right guys starting with very basic and very simple black waistcoat اگر آپ کے باس کوئی بھی waistcoat نہیں ہے اور آپ waistcoat پہننا چاہ رہے ہیں then آپ کی پہلی waistcoat black ہونی چاہیے and it should be simple جس میں کوئی بھی پیٹرن اور چیک نہ ہو یہ waistcoat بہت ہی زیادہ amazing لکچی ہے آپ اس کو کسی بھی کرتہ پجامہ کے ساتھ اور کسی بھی شنوار سمیر کے ساتھ پہن سکتے ہیں بات کرتے ہیں پہلی لک کی جو میں نے پہنی ہے white پورتہ بجامہ اس کے اوپر میں نے پہنی ہے black waistcoat اس کے ساتھ شوز میں آپ black پراغس پہنیں گے and then آپ کیری کریں گے ایک simple black strap کی بھوت یہ لک بہت ہی زیادہ stunning لگتی ہے بہت ہی زیادہ amazing لگتی ہے جب بھی آپ یہ لک لے گے کسی بھی روم میں اٹر ہوں گے کسی بھی پارٹی میں کسی بھی فنکشن پہ جائیں گے سب کی نظریں آپ پہ ہوگی لوگ آپ کو بہت ہی زیادہ نوٹیس کریں گے بکوز یہ آپ کو ایک رویل لک دیتی ہے اوکے لک نمبر 2 is brown with black یہ لک آپ تب بھی کریں جب آپ نے کسی فرمل ایونٹ پہ جانا ہو فرمل فنکشن پہ جانا ہو یا آپ اپنی ریگلر روٹین میں پہننا چاہ رہے ہو فر ایکزمپل آپ آفیس میں جا رہے ہیں آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو یہ لک آپ کیری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اچھے شوز پہنے گے ایک اچھی سٹرائب ووچ پہنے گے اینڈ یو لوگ امیزنگ اوکے لک نمبر 3 is blue with black it's also a good combination specially جب آپ نے کسی ویڈن پہ جانا ہو let's suppose آپ نے کسی براد پہ جانا ہے یا آپ نے بلی میں پہ جانا ہے یا ویڈن کا کوئی اور فرکشن ہے then آپ اس لک کو کریٹ کر سکتے ہیں اوکے لک نمبر 4 is all black اگر آپ کو بہت زیادہ شارپ دیکھنا ہے بہت زیادہ روال دیکھنا ہے تو یہ لک کریٹ کرنی چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے black پہتا پہنا ہے black ہی شوز ہیں and then black ہی watch ہے it is very very different جب بھی آپ یہ لک لے گی کسی کے ساتھ جائیں گے اگر آپ کا کوئی فنکشن ہے لوگ آپ کو نوٹیز ضرور کریں گے اوپر سے لے کے نیچے تک ضرور دیکھیں گے اور آپ اس میں بہت ہی زیادہ سمارٹ لگیں گے یہ لکہ کو کب کریٹ کرنی چاہیے جب آپ کسی ڈیٹ پہ جا رہے ہو آپ کسی بڑے فنکشن پہ جا رہے ہو آپ اپنی فرنگز گیترنگ پہ جا رہے ہو I can guarantee you all your horses for this look alright guys ہم نے black waistcoat کی لکس کی بات کی اگر آپ نے یہ ساری لکس کریٹ کر لی ہے یہاں آپ کے پاس already black waistcoat ہے then آپ اپنے فیشن کو next level پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو waistcoat number 2 جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہ sky color with small checks اگر آپ یہ بیس کوڈ لیں گے تو آپ کی فیشن سینس بہت ہی زیادہ اپگریڈ ہوگی because اس کو جب آپ کسی بھی کرتہ بنیمہ کے ساتھ کے شروعار کمیز کے ساتھ پہنیں گے تو آپ کی لک بہت ہی زیادہ روئل اور پروفیشنل لگے گی so as you can see میں پہلی لک کی بات کرتا ہوں جو کہ میں نے پہنا ہے white کرتہ بنیمہ with sky color as you can see کتنا زیادہ کھلا کلر لگ رہا ہے کتنا زیادہ روئل اور کلاسی لگ رہا ہے آپ بھی اس لک کو کیری کر سکتے ہیں with shoes and watch my look number two is my favorite because اس کے ساتھ میں نے پہنا ہے blue color کی شروعار کمیز and then اس کے اوپر میں نے پہنیا light blue color کی ویس کوڈ یہ ویٹنگ لک ہے اور یہ میں نے اپنے خود کی شادی مطلب میری خود کی شادی نہیں میری فیملی کی شادی میں میں نے پہنا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ روئل لک دے رہا ہے کتنا زیادہ کلاسی لگ رہا ہے کلر کمبینیشن سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے as you can see میری شروعار کمیز تھوڑی سی ڈارک ہے اور ویس کوڈ تھوڑی لائٹ ہے یہی ایک چیز ہے جو سیچی ریٹی اور انسیچی ریٹیڈ کلرز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری کر دیتا ہے so that's why I am here to guide you okay so look number three is black with light blue as you can see black is dark in nature black color کے ساتھ میں نے پہنی ہے sky color کی یا light blue color کی ویس کوڑ as you can see بہت ہی زیادہ کلاسی لگ رہا ہے آپ بھی اس look کو create کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں look number four جو کہ آپ کے سامنے ہیں میں نے brown color کا کوٹا پہنا ہویا ہے اس کے اوپر میں نے ویس کوڑ پہنی ہوئی ہے اور look آپ کے سامنے ہی ہے کمنٹ کر کے بتانا کیسا لگ رہا ہے ایک گلتی جو آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی سیم کلر کی ویس کوڑ کو سیم کلر کی شنوار کمیز یا پورتہ پجاما کے ساتھ نہیں پہننا یہ چیز جسٹ آپ all black میں کر سکتے ہیں last but not least ویس کوڑ number three is brown brown کے اندر آپ چیک میں بھی لے سکتے ہیں یا آپ اس میں small pattern میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایک sober look create کرنی ہے سلجا ہوا لگنا ہے یا آپ نے اپنے کسی بڑے کو recommend کرنا ہے تو یہ ویس کوڑ ریکمینڈ کریں because یہ ایک بہت ہی زیادہ sober look create کرتی ہے اگر آپ اس کو کسی بھی کسی بھی شروعات میں یا کسی بھی کرتہ پجاما کے ساتھ پہنیں گے ایکن گرنٹی یو آپ بہت ہی زیادہ اچھے لگیں گے یہ ویس کوڑ کو آپ کسی بھی کرتہ پجاما کے ساتھ پہن سکتے ہیں expect کے brown جس طرح کہ میں نے براون پہنا ہوا ہے اس کے اوپر میں براون ویس کوڑ پہنوں گا تو اچھا نہیں لگے گا that's why I am using different ویس کوڑ so اس ویس کوڑ کے ساتھ جو میں نے پہلے کرتہ پجاما اور شروعات میں بتائیں تھی ان سب کے ساتھ پہن سکتے ہیں alright guys یہ ہی میری ویڈیو اگر ویڈیو چی لگی make sure thumbs up ضرور کیا کریں ویڈیو کو like ضرور کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے ابھی کومنٹ میں جائیں کومنٹ کریں اور اپنا انسٹاگ اگر آپ کا یوزر نیم ہے تو وہ بھی mention کر دیں اس کے لیے میں آپ کا آنسر کومنٹ میں بھی کروں گا اور آپ کے لیے میں سٹوری بھی کریئیٹ کروں گا so guys اگر آپ میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا make sure you subscribe the channel press the bell icon for more fashion fitness and grooming videos i wish you look good take care guys